بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپنہ نیٹورک میں خوش آمدید آزین حالیہ دنوں میں امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہو رہے تھے اور اس مذاکرات میں سب سے زیادہ اہم کردار پاکستان ادا کر رہا تھا مگر اب یہ مذاکرات منسوق ہو گئے ہیں اس بات کا اظہار امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرم نے ایک پیس کانفرنس میں کہا ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوق کرنے کا فیصلہ میں نے خود کیا ہے امن باتشیت کے دوران طالبان نے ہم پر حملے جاری رکھے جو کہ ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے ملاقات کو منسوق کرنا میرا اپنا فیصلہ تھا اس پر کسی سے مشافرت نہیں کی طالبان کو کیم ڈیویڈ آنے کی میں نے دعوت دی تھی اور یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا طالبان سے مذاکرات منسوق کرنے پر کسی سے مشافرت نہیں کی ہم طالبان کے ساتھ بات چیت اور حملے ایک ساتھ نہیں کر سکتے طالبان نے جمعیرات کو ہمارے فوجیوں پر بھی حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ہمارا ایک فوجی حلاق ہو گیا تھا امن بات چیت کے دوران طالبان نے ہم پر کئی حملے جاری رکھے امریکہ ایک عرصے دراز سے آگوانستان میں پولیس من کا کردار ادا کر رہا ہے طالبان کے ساتھ ملاقات اب مردہ ہو چکے ہیں انہوں نے مسجد کہا آگوانستان سے ہم نکلنا چاہتے ہیں مگر اب یہ کام کسی مناسی وقت پر کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا آگوانستان سے پاس ہزار فوجی نکالنے یا نہ نکالنے کا فیصلہ اس پر ہماری انتظامیہ گور کر رہی ہے کہ ہمیں وہ کس وقت اور کس طرح سے اپنے فوجیوں کو نکالنا ہے جی ناظرین اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا طالبان اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوگی یا من ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اسی طرح کی نیوز اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سپنا نیٹ ورپ کو ضرور سبکرائب کریں اور گنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں شکریہ